دوہزار تیس میں شاروک خان نے جس طرح سے باکس آفیس پہ دھمال مچایا ریکارڈ بنایا فینس امید کر رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کچھ ایسا ہی ہوگا شاروک خان کے لیے شاروک خان بڑی فلم کے طرف جا رہے ہیں یعنی کہ جو بھی ان کی فلمیں آئی گی وہ بہت بڑے سکیل پہ ہوگی بہت بڑی آکشن فلم ہوگی راج اینڈ ڈیکے دوستو ان کی جو فلم ہے وہ شاروک خان کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے راج اینڈ ڈیکے نے دوہزار انیس میں شاروک خان کو نرے سندھی تھی اور شاروک خان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا ان کی جو کہانی تھی جو وہ فلم منانے والے تھے لیکن شاروک خان نے ایک بات کہی تھی راج اینڈ ڈیکے سے کہ بھائی جو ابھی آپ نے سنائی ہے جو آپ کا سکرپٹ ہے یہ کیا ویسا ہی رہے گا کیا بنتے بنتے ایسا ہی ہوگا ایسا تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ کچھ اور اس میں ایڈ کر دیں گے یا پھر آپ کو لگے گا کہ فلم میں سپر سٹار ہے تو کچھ الگ کر دیا جائیں راج اینڈ ڈیکے بھی بہت زیادہ حیران ہو گئے پھر وہ چلے گئے دوبارہ سے ایک دو بار شاروک خان اور راج اینڈ ڈیکے کے بیچ ملاقاتیں ہوئی میٹنگز ہوئی اس فلم کو لے کے پھر شاروک خان نے جوان اور پتھان بنا دیا آپ سبھی کو پتا ہے لیکن ابھی شاروک خان کی پہلی پسند کہتے ہیں نا کہ لائن اپ میں جو پہلا فلم ہے وہ راج اینڈ ڈیکے کا ہے راج اینڈ ڈیکے کے فلم کے لئے شاروک خان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ کہانی کہنی چاہیے اور راج اینڈ ڈیکے نے بھی خود کہا ہے کہ وہ ان کی فیوریٹ سکرپٹ ہے تو بہت سارے لوگ باتیں کہہ رہے ہیں سوسل میڈیا پر کہ راج اینڈ ڈیکے کی فلم شاروک خان کو نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ راج اینڈ ڈیکے نے ابھی تک تھرلر بنائی ہے چھوٹے بوجھٹ کی فلم میں بنائی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ راج اینڈ ڈیکے کو ایک موقع دینا چاہیے اگر آپ امتیاز علی اور آنند دل رائے کو موقع دے سکتے ہیں تو راج اینڈ ڈیکے تو ڈیزرب کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیملی مین بہت اچھا بنائی فرضی لوگوں کو پسند آیا اس تری کا کمال کی رائٹنگ تھی اس تری میں تو راج اینڈ ڈیکے میں وہ دم ہے کہ اگر انہیں بڑا پروجیکٹ دیا جائے تو وہ بنا سکتے ہیں بڑے سکیل کی فلم اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں تو 99 ہو گئی یا شور ان در سیٹی ہو گئی گو گو آنگون ہو گئی یہ چھوٹے بجھٹ کی فلمیں انہوں نے بنائی ہے تو اگر ان کو پیسہ دیا جائے اور سپر سٹار دیا جائے تو راج اینڈ ڈیکے مجھے لگتا ہے کہ بڑی فلم بنا سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ ڈیریکٹر پہ نہ جائیں ڈیریکٹر یہ ہے وہ ہے سکرپٹ دوستو سکرپٹ اگر زبردست ہے سکرپٹ اگر بڑے سکیل کی ہے اگر سکرپٹ میں ایسی باتیں ہیں جو کی آڈینس کو کنیٹ کرے گی آڈینس کو پسند آئے گا تو بھائی ڈیریکٹر کوئی ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے ڈیریکٹر کوئی بھی ہو دوستو کوئی نیا ڈیریکٹر کیوں نہ ہو اگر سکرپٹ اچھی ہے اور اگر جانر ایکشن ہے مسالہ ہے یا پھر کمرسیل فلم اگر وہ بنانا چاہتے تو فرق نہیں پڑتا ہے دوستو کہ بھائی ڈیریکٹر کون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سکرپٹ بہت زبردست ہے کیونکہ راج اینڈ ڈی کے نے بھی کہا تھا کہ یہ ان کی فیوریٹ سکرپٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ راج اینڈ ڈی کے جو شور اندر سیٹی اور گو گوہ گون جیسی فلمیں بنا چکے ہیں وہ شاروک خان کو ہینڈل کر سکتے ہیں شاروک خان کو ایک میگا سٹار کی طرح پریزینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ جو ڈیریکٹر اوٹی ٹی پہ چلا جائے تو وہ پھر بڑے پردے کیلئے تین گھنٹے کی اندر کی فلمیں نہیں بنا سکتا ہے جو آٹھ گھنٹے نو گھنٹے میں اپنی کہانی کہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کہنے والی باتیں ہیں اگر سکرپٹ اچھی ہے نوز دوستو جو بھی جانکاری ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا روں گا ٹیک کیئر